کہ دنیا جی تو انہوں موقع دیتا ہے کہ اپنیاں غلطیاں تو فرجو کر کے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو اللہ تو اڈے گنامہ دی مقدار کیفیت نہیں دیکھے گا کہ کتنے گناہ ہیں اور کیسے گناہ ہیں جب اللہ رجوع کرو گے توبہ کرو گے اللہ نے اصلاح دات ودا ہوگے تو اللہ پہلے گناہ معاف کرے گا پھر تو اڈے سلاح کرے گا ہی درگ ہے ماں درگ ہے نا امیدی نیست گرد صد بار آدشکنی بازیا گرد کفرو گبرو بتپرستی بازیا ہرچے آنکے دوستی بازا اگر تری زندگی شرک بہت پرستی جو گھدری ہے رک جا ایت ایک جگہ ہے کہ جتھے نا امیدی نہیں ہے خدا بازا مار دینے کے لا تقنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر از ذنوبا چلیا اللہ لوگ کوئی پبندی نہیں کہیں آگ گناہ کیتا تھے میں ماف نہیں کرنا ہاں کچھ لی استثناء کیتی ہے کسی دا حق مار کے آئیں گا تے پھر میں کو امید عدل دا تقاضی کی دا حق کو ان میں ترکو لے کے دیا اور بعد ایسے اپراہ دھنگے اللہ تعالیٰ انہا دے اپڑے کڑوں تجھے انہوں انہام دے کے تے رازی کر دے گا لیکن دا اصول اے یہ کہ کوکوری بعد انہیں معاف نہیں کرنے جنہ چر بندے نے ادا کوئی جدہ حق لے آئے انہوں دے نہ دیتا یعود کڑوں مادرت کر کے معاف نہ کرے اور اس طبعہ اللہ نے فرمایا کہ میرے کڑ آکے پھر عذر بیان کرو میں تو اڑے عذر قبول نہیں کرنے انہاں عذران دے کچھ فریست ذکر کی تھی اوپر کہ اپنے آپ تے ملامت کرو اپنیاں کتائیاں نوں ذکر کرو یا دو جہاں دا نہ لاؤ سانونا گمرا گیتا اسی یا یہ آکھوں کہ اللہ دنیا دے دوبارہ کال دے اسی نیک بن جائیں گے انہاں سارے عذران دے اللہ نے جواب دیتا جو پچھلی آئے سی کہ میں انہاں دے عذران دور کر لی تو اڑے کول قرآن کر لیا سی تو اے داس کے تیرے کول میرا قرآن نہیں سی آیا تیرے کارچے پہ آسے قرآن کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جتے دنوں قرآن نہ ملتا ہو تیرے کول میرا یہ پیغام نہیں سی آیا انکار نہیں ہوئے گا کہ نہیں سی آیا سارے من لگے ہیں عذر دور جو کون انکار کرے گا کہ میرے کو قرآن نہیں ہے اللہ آیا سی اللہ کہنے گے فَقَذَّبْتَ وَسْتَقْبَرْتَ فَقُونْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو چھٹلا دیتا میرے قرآن نو اور تنو کسے نے میرے درد تے چکنا سخایا نہیں تو اکڑے رہے ہیں ساری زندگی تیرے پتا نہیں سی تیرے خالق کونے تیرے مالک کونے تیرے پیدا کرنے لگ کونے تیرے ماندے شکم چک حُوَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْعَرْحَامِ تیرا قرآن تے تنو جن جو ہردہ رہا ہے کہ اپنے ماضی نو یاد کر حَلْعَتَالَ الْإِنسَانِهِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ أَمَّذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا مَبَسِيهًا پڑھئے نام آترتے میں قرآن دے دریئے تنو جو جوڑی آئے بار بار تنو خوابِ غفلت و بیدار کیتا ہے پرودلی اجڑا قرآن پاک پڑھے گا یا سنے گا کتنے ظلم دی بات ہے کہ ایسی سارے کہنے ایسی قرآن پڑھے ہیں دنیا دی کوئی کتاب دکھا دے اوکے جڑا بندہ پڑھا بھی ہوئے کہ میں پتا کوئی نہیں چلے وہ ایک قرآن سارے گو ہسی انہیں پڑھے آبیا لیکن پتا کوئی نہیں بھی بیچکی ہے وہ کہنا پڑھے آئے کہ جو دی بچی کوئی پتا ہی نہیں ہونا بھی بیچکی ہے اسے جاہے لیا بندہ اپڑے آبنو کہیں دا میں پڑھے ہیں حالاکہ علم دی تاریف یہ ہے کہ کسی شاہ دے پتا لینڈنو عرف اور لغت دے اندر علم کہیں دے نہیں نہ پتا ہونا علم دے اپوزیٹے خلافے وہ دا مانا ہندہ ہے جہالت اسی قرآن پڑھ کے بھی نہ پڑھے ہیں یہ تو پتا ہی نہیں بیچکی ہے لفظہ تے انگل پیر نہ جان دے ہیں انہیں دے شناقت کر لی بڑا مار کا مار دیتا ہے یہ جی قرآن پڑھ لیا ہے یہ تو بہت بڑا قرآن تے بھی سلم اپنے اپنا سلم تو کھا ہے کہ میں قرآن پڑھے ہیں تھے لیکن دنیا دا کوئی کسی سکول کالج پڑھے ہیں انہوں نے آکھوں بھی تو پڑھے ہیں تھے آدھاس جو آکے بھی نہیں آدھا کون کہے گا انہوں پڑھے ہیں عام جی بات ہے اللہ کہنے دنے کہ تُو میری ایک نہ سنی ہن تُو میرے کلا دے وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ اِذَرْفِ تَرَادِي تَرَلَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قیامت وڑھے دن انہوں قیامت دن کیوں کہنے دن یعنی جیڑا دنیا مک جائے گی آخر شروع ہو جائے گی او دا نائیں قیامت اساڑے سارے ہیں دی مک دی ہے جنہوں بیگ دے کبران جننے پر دنیا مک کی من ماتا فقد قامت لہو قیاما جنہوں مر گیا ہو دی قیامت شروع ہو گئی ہے زندگی مک جائے گی اگلی شروع ہو جائے گی اُذہ دو اصحیٰ ایک اصحیٰ برزخ دائے اور ایک اصحیٰ برزخ جو اٹھن دائے برزخ دے سینو مِم ورآہِم برزخن الٰ یومی یبعسون موت و بعد برزخ دی زندگی جنہوں کبر دی زندگی کیا جائے گا وہ بھی زندگی ہے زندگی دے چار دوارہ انسان دے ایک عالمِ عربہ عالمِ دنیا عالمِ برزخ اور عالمِ حشر چار انسان دی زندگی دے ادوارہ یہ نہ چوندی ہر انسان نے گدر کے جانا عالمِ عرباج منتقل اندہ عالمِ دنیا عالمِ دنیا تو عالمِ برزخ اور عالمِ برزخ جو اللہ دیکھو اٹھایا جائے گا اس اٹھان دا نا ہے قیام 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 بچوں ہیں دا مانا ہوتا ہے کھڑے ہونا اللہ نے قرآنِ پاک جا اس سے صورت زمردی آخرتیں جکر کیتا ہے سمہ نوفے کا فی اکھرا فیضا ہم قیام ین ضرورن دو سور پھونکے جانگے ایک نل سارے ختم ہو جانگے دو جنل سارے اٹھو لوں جیدے موجود ہونگے موقع جانگے اور اس تو بعد دوسرا سور پھونکے جائے گا جیدے نال سب مرے اٹھو لوں گے وہ سو مرے نوں پہ ہمیں عذاب ہی اندھا ہویا نا وہ جیدے اٹھے گا قیام دا منظریں کیسا آیا جنہوں قرآنِ پاک نے بہت سارے لفظہ دنالدہ تعریف کروایا یوم الفصل کے آئے یوم الفرکان کے آئے یوم الحساب کے آئے یوم الطلاق کے آئے بڑے نامہ قرآنِ پاک پریا پہ آئے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جیدے بندہ ایمان دی حالت تو بعد قیامت دا منظریں ناکھاناڑ بکھنا چاندہ ہے نا وہ قرآنِ پاک دے آخری پاریاں دی تلاوت کرے انہیں اللہ نے قرآن دے قیامت دے نقشے کے چکے رکھ دیتے سورہ یاسین ہی جنہیں انہیں سی پیار کردیں انہیں بڑے ہاں مسئلہ دا سی حال سمی دیں حالانکہ سورہ یاسین عقیدے دے اعتبار دے نال بڑی جامع سورت ہے انسان دی تخلیق دا بھی اللہ دی توحید دا بھی قیامت دا بھی اٹھن دا بھی حساب کتاب دا بھی اور جو منکر نے اٹھن دے انہیں دے بھی مسالہ دے کے اللہ نے نقشے کٹے قبر دے اندر جنہوں عذاب بھی اندھا ہوئے گا قیامت دے جدو نظر پہے گی اللہ نے ایک مقام دے سورہ مزمل چاہ فرمایا ہے جسے مقرد انسان دی نظر پہے گی ایک نظر قیامت دے یومہ یا جعال الولدہ نشیبہ جوانی اپر دا بچہ ہے نا جوانی لون پھٹ دے پہنے قیامت دے جدو ایک نظر پہے گی اس ایک نظر نار اپر دے جوانی بڑا پیچے بدل جائے گی قرآن دے الفاظ قیامت دے شیدہ نہ آئے کہ انسان ایک نظر سورہ یاسیندہ میں ذکر کردہ سا قبرہ چاہتے دنے نہ ٹھانا اللہ وہ دا نقشہ کیچے اللہ فرما دے نے قرآن پاک چی قالو من باسنا من مرکدنا حالانکہ انہوں سزا ہو رہی ہوگی قبرچے لیکن جو قیامت دے تے نظر پہے گی اکھے گا میں تے آرام نال ستانسا منو کنے اٹھا لیا اس سزا قبردی پولے جائے گی حالانکہ قبردے اپنی جگہ تے مستقل عذابندہ آدیس دے اندر بڑی تفصیل نال تسکرائے یہ بھی ہے کہ او چیز نے زہری لے سب پہنگے کہ سب پہنگے جو موں اتانو کر کے پھوگ مار دے پوری زمین دے سبزہ نہ ہوگے انہیں زہری لے سب قبرچے سہی تیرمزی دیر بھائیت ہے لیکن قبردہ منظروں پہ لے جائے گا یہ تو اللہ اٹھائے گا کہے گا یا ویلنا منباسنا افسوس کنے منو ستے نوٹھا دیتا من مرکہ دینا حشتے رامنا ستے سا اوازائے گی حاضا ماباد الرحمن وصدق المرسلون اے جدہ رب نے ترنال وعدہ کیتا سکا میں دنوں ٹھانا ہے انہوں کہیں دے یوم القیام اور یاد رکھو قرآن تے نظر پہونا باقی چیزیں دن اللہ نے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے لیکن قرآن پاک کچھ مقام ایسے نے جتے اللہ نے یہ تو قیامت دا ذکر کیتا ہے نا پہلا پارا سورہ لقمان دا آغاز یہ تقریبا مل دیاں مل دیاں آتا ہی ہیں انہوں پڑھو نا پہلے پارے دے سورہ بقرہ دیاں آتا جو منونہ بی ما انزلہ علیکہ و ما انزلہ من قبلک یہ سارے چیزیں ذکر کرنے تو بعد ایمان دا تذکرہ ہے کہ لیکن جدو قیامت دا آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ یومِ نون نہیں کیا یوں کے نون کیا ہے آخرت لی اللہ کے اندنے ایمان تو اغلا درجہ جڑھا تیرا ہے یقین دا فرمایا آخرت ایمان نہیں دوں لیا آخرت یقین کر یقین کوئی عمل ہونا چر میرے بھائیو کچھ جان نہیں پہے گی جنہ چر سالہ اے ایمان تے یقین نہ ہوئے کہ میں اے عمل کرنی اپنے کل قیامت لیا ہے تاہیت اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنتک اللہ وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْلِ غَدُ اُتھے قیامت نو غد کیا کل تو بھی تے جو کچھ کردہ پہ آئین اُتھا سوچے پہ کل نوئے تیرے کم آئے گا کل تیری موت تو بعد قیامت ہے بڑے لفظہ نا اللہ نے قرآن چیزہ تذکرہ کیتا ہے جنہ چر سالہ آخرت ایمان نہیں نا سالہ کوئی عمل قبول نہیں ہونا ایمان تو اگلی بات یقین کیونکہ کرنی ایسی عمل نہیں قیامت لی تے یہ ساڑھے قیامت ہی مدہ نظر نہیں ساڑھا عمل بیکار ہے جس کم لی کرنا ہے اوہ ساڑھے ذینچ ہی نہیں ساڑھا حدف ہی نہیں ساڑھا ٹارگٹ ہی نہیں ساڑھا مطلوب مقصود ہی نہیں تے پھر عمل ساڑھے جان کرتا ہوئے جی عمل تے کرنا جس کم لیا اوہ کم اگرن ساڑھے دماغ جی نہیں ہے گا تے کام وقت دا زیا ہے کوئی نیکی کریں تیرا پہلا یقین ہونا چاہیے دا بھی اے میں کردہ پہ آیا ہے اے کل بھنوں قیامت ہے جنہوں کم مانی ہے اے نہ سوچ کے بھنے نماز پڑھا تے میرے دنیا دے کام جنے نینا چی برکتہ پڑھا جنہا آہ ہو جائے آہ ہو جائے یہ اللہ نے کرنے ہے تو نماز پڑھنی ہے جنہی کل قیامت ہے دن تنوں کم مانی ہے قرآن بائے مقصود ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسْوَدَّهِ اے لفظان تے ذرا غور کرنا قرآن تے اور جو تو قیامت دا دن ہوئے گا تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ پچھے سی گا قَذَّبُوا قَذَّبْتَا یہ تھے قَذَبَ آیا قَذَّبَ آئیو قَذَّبُوا دے اندر تقذیبیا اور قَذَبَ آ دے وے چند آیا کہ چو اُردی کسے والے نسبت کرنا قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اللہ والے انہا نسبت چو اُردی کی تھی کی پھر کامت مرضی نہ کر دا رہا تھا قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ نے مِنُو عِدَا کروایا سی اللہ دی زمیں چھو اُٹھلا تھا اللہ نے کہتو تنہوں پھڑ گیا کیا بھی آ کر یہ کردہ اپنی مرضی نہ آیا مقید مشربی کہندے سی پھی آ کام کیوں کردے سی کہندے سی بَلِ اللَّهُ عَمَرَا نَحَاسَ سَلِدْ اَبْنِ سَنُو حُکم دیتا ہے حالانکہ اللہ نے قَذَبُوا عَمْدِتا ہے کہ تُو شرک کر دے مارا کام کر اللہ کسی نو مارا کام بے آیای دا کام اللہ نہیں کہندے تُو کردہیاں لہونا اللہ دے زمیں تیجھے میں ایڈا ہی کہیں ایڈا ہی پیڑا تھا تیرہ اپنے مِنوں کرن کیوں دیتا مِنوں رو کیوں نہیں دیتا اس شیطانی تصور ہے جت تو تُو اپنا آخرت نو زائع کر رہے تیرا ایمان ہی نہیں آخرت تیروں پتہ ہی نہیں کہ آخرت شہے کدھن آئے وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ تَرَلَّذِينَ اے میرے محبوب آئے گا وقت یا ہر مخاطب نو اللہ کہہ رہے نے اے میرے قرآن دے مخاطب وقت آئے گا تُو آپ اپنی اکھا نڑ بے خلمیں گا اوہ لوگ جنہ نے اللہ تے ذمہ چھو اٹھلایا نسبت کی تھی پھر اللہ نے سارے کنوں آگ کروایا ہے اللہ نے سنوں کیوں ایک کرن دیتا ہے یہ اندھنے اللہ انیا کیوں نہیں کرتا تھا جو میں آگ ہم پیڑا کرتا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھو دنیا دار العمل دار الجزا نہیں ہے ہاں جتو اللہ تعالیٰ آدھا غصہ زیادہ قضب پہ چاہ جائے تے کسے قوم نو کوئی تھوڑی بوتی وارنگ دینی ہوئے نصیت کرنی ہوئے تفر اللہ دا ایک اصول ہے کہ والا نزیکنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون پھر وہ ماں دی طرح جیڑی بچہ شوری نال جا اگنال کھیل دا ہوئے تے کیڑی ماں جیڑی برداشت کر لے گی بچہ تے کوئی پاگل آکھے بھی کھیلن دیکھا ہے بچہ ہی کھیل دا تھا نہ کہنے نہ کرے گا تو نہ ماں ہی گوارہ کرے گی اور اللہ انجی پھر تھپڑ مار دایا اپنے پیارے بندے نوں لال لے بندے نوں جدو وہ پھر اگنال کھیل دایا جرم نہ کر کے اور ذکنا کر کے برائی کر کے جدو یہ کر دا تھے اللہ پھر بچہ رہی جدو لگ پہنے دینے اللہ پھر تھپڑ مار کے صدیان کر دایا کہ میں تم بندیاں صدہ ہو جائے اس دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے دارالجزا کل قیامتہ وہ دو دارالجزا جا عمل نہیں ہوئے گا جزا ملے گی ایتھے جزا نہیں ہے ایتھے عمل ہے عمل جتن مولد ہے جو مرضی کر ہاں وقت آئے گا جو کیتا ہوگا اللہ تیری چھوڑی جفا دے گا اوڈا نائیک یوم القیامہ یوم الدین یوم الجزا یوم الفصل یوم الحساب یوم الطلاق سارے لفظوں نے قرآن پاک نے یاد کیتا ہے بڑا چیتے کریا تھے بڑا یاد کریا تھے چنجھوڑے آئے تھے اے مقاتب وقت آئے گا دیکھیں گا اپنی اکھانا قیامتہ دن کینہ جڑے اللہ والے نسبت کر دے رہے مارے کام دی حالانکہ اللہ نے مارا کام نہ کرندہ حکم دیتا ہے بلکہ منع کیتا ہے اللہ نے اللہ تو انہو منع کر دینے مارے کماتوں نہیں یعنی المنکر نبی اندابی اور عمر بالمعروف اے اللہ کا بھی کام ہے اللہ تو انہو مارے کماتوں منع کر دینے تاہیتے نبی کر لیتا کتابہ کر لیا کہ مارے کب نہ کرو اللہ فرمان دینے فر قیامتہ دن میں انہو دی شناخت بنا دیا گا جڑے زندگی جا جرائم ہی کر دے رہے توبہ نہ کیتی اے سارے قرآن دیئیں نایتاں دا اے خلاسہ میں ذکر کر رہے ہیں پچھے اللہ نے توبہ ہی طرف رقبت دلائی پچھے ہو جا مرضی گناہ نہ آجا میں معاف کر لی منتدر رہے ہیں اور صحیح بخاری مسلم دی 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 سیا صحیح مسلم دی 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 عیسیٰ نبی اکرم پرمان دینے باب توبہ دے اندر کہ اللہ انجات ودان دینے اپنا رات نو لیتوبہ مسیح النہار کہ سارا دن جدہ کلوں گلتیاں ہوئی ہیں میرے ہاتھوں تے ہاتھ راکے دے میرے نہ صلاح کر لے معافی مانکہ میں معاف کر اور اسی طرح اللہ دنے میں اسی طرح اتفادہ دینے کہ میرا بندہ جدکلوں رات کلتیاں ہوئی ہیں چوریاں کیتیاں پر معاشیاں کیتیاں جو بھی کردہ رہا ہے خواہ تے میرے قرآن کے میرے نہ صلاح کرے میں تے تیاراں آیا آیا ارشتے آسمان ارشتوں چھڑ گے اسمان دنیا تے کلہ لیلن ینزل ہر رات اتر کے قیندہ کہ میرے بندے میں تے نو معافی دے لیا ہے مو ہی نہیں معافی منگنو تیار میں تے نہیں لیا ہے مانکم برکو میں پھر قیاد نہیں لگا میں معاف کرتا ان میں سارے معاف کرتا ان اللہ یغفر زنوبہ جمیعہ اور ایہی بات اللہ سبزن جو نہ تو منگی معافی نہ اس بنی اللہ یو نہ رب دی منی نہ رسول دی منی نہ کسے ممبر دی بات بنی نہ کسے اقل والے دی بات بنی اتن کہیں گا اللہ کنہ نسماؤ رعو ناقل ما کنہ فی اصحاب سیئے کاش کے میں سندا آج سننی تیار نہیں فرمایا ترہ یوم القیامت اللہ یوم القیامہ مقدم کر کے تحسر دے ماں نے پیدا کی تے ضرور بر ضرور دیکھیں گا تو قیامت وائے دن انہاں لوکانہ منظر جنہاں لوکانہ قرآن سنکے وی ساڑھے قرآن دے آکھے نہ لگتے پچھلی آیت نای رب بتائے گا کی بیکھیں گا وجوہہم مسودہ فی یو قضب النواسی والاقدام یورف المجرمون بسیماغم مجرم نو چیرے تو پتہ لگ جائے گا کہ مجرمات آساد ہے اسے پہلے چیرے آئے دے تو پہشان آئے دے چیرے دے نشانات چیرہ سیاہ ہوئے گا مجرم دے اور مومن دے چیرہ چود میں چند ترہ چمک دے ہوئے چیرے دے چمک انسان دیا نیکیاں آرہیں اور جرم ظلم ہے ظلم اندیرے نو کہن دیا اور اندیرے چیرے روشنی نہیں ہندی قیامت ہے دنوں دے چیرہ اللہ قرآن چیرے دے سورہ عالم رانچی یوم تب یزو وجوہن و تسودو وجوہن فام اللذین سودت وجوہن و کفرتم باد ایمانکم فزوک العذاب اللہ قرآن چیرے دے ایک گل سمجھا رہے ہیں کچھ بندیاں دے چیرے چمک دے ہونگے کچھ دے سیاہ ہونگے اے ذکر کر رہے ہیں اللہ کہ جنہ نے کیتی اپنی مرضی اللہ دے ذمہ دیتا کہ اللہ تو سانو روکیا کیوں نہ تو سانو پھڑ کے ہو نہ لیا سانو مار کیوں نہ دیتا سانو پرباد کر دے نو جو دیا کر دے سے اللہ نے کہا نہیں میں تو انہوں دنیا تے مولد دیتی ہے پوچھندہ دن میرا کیا مطار دنیا وہ دن میں تو سارا صاحب لیں گا وہاں نہ ہی صاحب لیں گے ترالذین قذبو علی اللہ وجوہم مسودہ اگے اللہ علیسہ استفہام اللہ ایک اندہ استفہام کسے نو چنجھو اوڑنو واسطہ ہے ایک اندہ انکار لی کتھے اللہ نو چنجھو اوڑنو لیکیا علیسہ حمزہ بھی استفہام دا ہے لیسہ نفی لی ہے کیا نئی ہے ٹکانہ جہنم متقبرین پچھے واسطہ کباردہ دنالتہ لگایا دا یاد رکھ لو جڑا بندہ بھوزو نبی اکرم صلی اللہ فرمادے نے قیامتہ دل میں اپنی امت دی شفارش کر آئے گا صحیح بخاری دی دی اسے اما ایشہ رضی اللہ پوچھ دی ہیں کہ اللہ جرسول تاڑے مغروم امت نے جڑی آنا تو انہوں کتھا پشان لگے فرمایا میں اپنی امت انہوں قیامت ساری امچوں پشان لگا کتھا پشان ہوگے فرمایا کہ وہ وضو کرن گے تو انہوں دے وضو دے ازاق قیامتہ دن چمک دے تے پھر اگر اگر اکو ناما دی وجہ جو جہنم جو چلے بھی گئے تے وضو دے ازاق اگر جہنم دی نہیں ساڑے گی صحیح بخاری دی دی نہیں ساڑے گی ہون جڑا بندہ ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑی ہونے وضو کے تو کرنا ہے او دے کی شناقت ہوگے نبی دا امتی ہے شناقت اے ہی ہے نا کہ وضو دے اثار چمک دے ہون گے تے آپ فرما دے نے میں او دے امت نو پہشان لنگا یہ نہیں ہے کیا کہ میں عالم الغیب ہمیں سارا پتا لگ جائے گا نہیں آپ نے علامت دستی ہے غرم محجلین من آثار الوضو دے لفظ بھی آندے دو جی دی صحیح مسلم دی دی صحابی نے پوچھے آئے کیفت عارف امت آپ نے فرمایا عارف ہم بے اثار الوضو او چمک دے ہون کے آزا جنانا تیجرے چیرے نو توندہ رہا پانچ بیڑے تے نماز پڑھ دے رہا وہ چیرہ دے کارانی ہوئے گا جننے نماز بھی نہیں پڑھی تے جرم بھی کردہ رہا تے اللہ ایک اندنے مخاطبات درہ میری گال سنلا وَتَرَلَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى 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 وُجُوغُهُمْ مُسْوَدَّ عَلَيْسَ فِي جَهْنَّمَ مَسْوَلْ لِلْمُتَقَبِّرِينَ مانا ہے اللہ جس نے جنہیں ساری زندگی سانو چوک کے نہیں دکھایا انو چوکنا آیا ہی نہیں یہ ہو جے متقبر لی میرے کو جنت جگہ دیں ان تو میں پکڑ کے کسیڑ کے جہنم دے بیج سٹا میں قرآن پاک دا ترجمہ قرآن ساتھ دا لفظوں ہی ترے سامنے لاتا میں تک لی آدھا بھی ترجمہ کرنا سی لیکن ٹائم زیادہ ہو انشاءاللہ وہ فیرس ہی بعض قرآن پاک دی سمجھو میرے پائیو قرآن اللہ نے ساری بہت بڑی اللہ دا انام ہے لیکن انو پڑھو بھی اور جنہ نے تھے میں بات آخر تھے کہنا جڑا بندہ اردو جاندہ ہے میری بات نوٹ کر لو میں کہے بھی کہی بری کیا ہے جڑا بندہ اردو پڑھنا لکھنا جاندہ ہے میں مسجد بہ کے اللہ نے شاد بنا کے کہنا قیامت ہے دن اللہ دا مجرمہ اگر انہیں قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھے کیونکہ ساڑے مسلمان ان دی دلیل یہ ہے ساڑے کو قرآن ہے جہاں رہے جاندیاں کتاب ہاں پڑھ جائیے رب دی کتاب نہ پڑھے ساڑا رب نے تلک کیا ہاں 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 رہے کہ آپ نے اپنے فکہ دی اپنے اپنے امام دی اپنے اپنے مولوی دی اپنے اپنے مرشد دی اپنے اپنے پیر دی ہر ایک بندہ اپنے اپنے دی کتاب پڑھے رب پوچھے گا تو میری کتاب کنے پڑھی تیر کی جواب ہے تو زندگی کپا جا میں اپنے امام لی اللہ تینا پوچھے قیامت ہے دن کہ میری کتاب تیر کوڑھ آئی کہ نہیں سی تو پڑھی سی تیر کوڑ کی جواب ہے اللہ نے ایتنے پوچھنا کبر دے وچ کے من اماموں کا من پیرو کا من مرشدوں کا اللہ نے پوچھنا ہے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا اتنے دا جواب تیرے ایک قرآن سے دے نبی دے فرما اور صحیح ابو دعوت دی حدیث یہاں یہ بھی سن لو نوٹ کر لوے بعد حدیث صحیح ہے بالکل کبر دے اندر میں اے اللہ وجہ البصیرہ کہندہ جے جس بندے نو قرآن نہیں ناندہ انو کبر جی جواب نہیں آئے گا میرا اے قرآن تے حدیث دے ذریعے نال یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ ابو دعوت دی سید ہی سے کبر جی جو اللہ سوال کرے گا انو جواب نہیں آئے گا دوسرے نو پوچھے گا وہ جواب دے دے گا فرشتہ پوچھے گا کیا فات رہتا تینوں کتا بتا لگا کہ تیرا رب اللہ ہے تینوں یہ تے کوئی رٹیاں دے نہیں آنا کسے نو تیرے وجہ کیا تینوں کتا تیرے نال دے نو نہیں آیا تینوں کتا آ گیا وہ آکھے گا کرا تو کتاب اللہ میں قرآن پاک پڑھے آسی گا انہیں الحمدو تو شروع ہندائے رب العالمین تے رب الناستہ کہ سارے جو تعرف کروایا تے میں انہوں تو قرآن نے داست دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے لفظ یہ ہو دے کہ کرا تو کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا رہا تھا تا میں انہوں جواب آ گیا اور ایک جو مفہوم مخالف نکل دا ہے اور ایک دلیل ہویا کر دا ہے کہ جیڑا نہیں قرآن پڑھا وہ جواب نہیں دے یہ دلیل ہے اس بات دی اس واسطے میرے بھائیو دوروں نیڑیوں آنوالے ہو آنوالے جے کچھ اپنا زینی جنہ نا بوجھ انہوں حلکہ کرو قرآن دے دریئے نال جنہ نہیں پڑھا صاحبہ اکرام نے کس ہمارا جنہا جنہا پڑھا کوئی آر نہ سمجھے میرے کوئل تیتے بندہ ہنہیں آیا نہیں آر کا اسی سال اس بندے دی ہمارے آو آندا جی میں قرآن نہیں پڑھا میں کہا پڑھ آندا جی نہیں پڑھنا آنا میں تو پڑھ الحمدلہ انہیں اسی سالہ ہونتے ہو دی عمر اسی دے اوپر نبے دے ساؤدے قریب ہو گئی انہیں سارا قرآن پاک پڑھ لیا ہے اسی سال دے بابے نے مکمل قرآن میں خود شروع کیتا تھے بچے نے میں کہا انہوں پڑھایا کرتا ہونو کہندہ کہدہ لئے پھر دایا بابا سیاہنا بابا شہر دین علی شہر علی شہر ہونو سمجھے جانتا ایٹھے پڑھ دا رہے توڑھے سامنے انہیں قرآن پڑھ لیا ہے ہونو کہدہ اردو داندہ میں سکول داندہ مو نہیں بیکیا میں اردو پڑھ کے قرآن دہ ترجمہ پڑھنا ہے ہے نا ہندہ چلو میں نہ پڑھاں گا میں پڑھ دے ہی مر جانگا ترابینو پوچھو گا سہیر بھی دوکھی کر دا ہے تیمیرہ اندھروں جواب آئے گا ابھی میں ترابین قرآن پڑھیں لی میں تھے اپنی زندگی لاکھے ہیں حقیقت بھی ہے یہ کہ اپنیاں زندگیاں تو ذرا غور کرو جنہیں نئی قرآن پڑھے وہ دکل ہے کیا وہ دکل مسلمان ہون دی دلیل کیا پچھلی آیات اللہ کہنے گے قد جات کا آیا تھی ترکل میرا قرآن نہیں سی آیا بڑی جگہ تے قرآن پاک چیل لفظ موجود ہے الہمتکن آیا تھی تتلا علیکم تو میرے کوڑ اینج بن کے آگیا کیا ترکل میرا قرآن نہیں سی آیا اسی کے میں انکار کرائیں کہ نہیں آیا ساڑے کوڑ لیکن ساڑی بدقسم تھی ہے وہ میں تک لطیف آیا کے بھی سنیاں سی کہ استاد نے امتے آن لیا بچے اندھا پاس ہوگئے کچھ فیل ہوگئے اگلا سال شروع ہویا کہاں کھا 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 جنہ دیکھ کتاباں بھیجان وہ لے آئے ہو تاکہ دو جہاں بات بنجڑے گریب ہیں انہوں نے دے دیاں گے وہ کسے انہیں نہ لیا دیا اگلے دنوں نے اعلان کیتا پھر جہتا کردے بیچ ایک کتاب پہی جنہوں کوئی پڑھ دا نہیں گا وہ لے آئے ہو تو بچے انہوں نے دے دیاں گے اگلے دنوں سارے بچے قرآن پاک گلافان جب لیٹے دیاں گے استاد دیکھو استاد نڑے دیکھے اکھاں جبانی آگیا استاد جی ہے ساڑے کارج پہی ہے انہوں کوئی بھی نہیں پڑھ دا بچے سی ہونا نیچے اڑھنے بولے کوئی بھی نہیں پڑھ دا ایک گلاف دے پر جب لے اڑھ کے اچھی جگہ ترکھی ہے تو ساں اے ہی کیا سکا جنہوں کوئی بھی نہیں پڑھ دا کتاب پہی ہے دلے آئے ہو کہیں دا میرا ادن دمیر جا گیا کہ مسلمانوں اسی بھی سارے دیدے کی بچے انہوں آگوچے پڑھا اندہ رہین ہے اید ساڑے مسلمانوں دی دلیلیا تیسی ایدی ناروی ساڑے مسلمان بچیاں نے میرا دماغ درست گار کے رکھ رہے کہ کوئی بھی نہیں آتھ لانا ساڑیہ ہی کیا پہی ہے ہاں لاؤں گے آتھا جو قسم دی ضرورت پہی نا جہاں کوئی پیسے چوری ہوگئے تو رکھ قرآن تیمہ چھوکرنے لے دسو اینہ کمالی قرآن آئے ایک صدمے دی باتا اپنی صلاح کرو میرے پہیو اور اے بھی اللہ دا شکر سمجھو کہ تو انہوں کوئی دسو اینہ آ جائے گا وقت آئے گا تو انہوں دسو اینہ بھی کوئی نہیں جلے پڑا سچی غلط انداز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علامتہ دسیاں قیامت قرب قیامتے آ کے نا کہ کوئی دین دی غلط دسو اینہ نہیں رہ جائے گا دین جلے نا وہ مٹ جائے گا مدینے جہاں کے جازرو علی مدینہ کماتازر الحیتو علی جہر نبی اکرم دا فرمان ہے کہ وقت آئے گا اللہ دمین ساری تے نراز ہوکے انہوں نے دین کھو چلے گا دین وارے بندے بھی چلے جانگے رہے گا کہ لوگ جانا نو اپنے مولوی بنانا جنہوں مسئلہ پوچھو اندیں جنہوں مسئلہ کوئی نہیں ہوں دا کہلان جنہیں مرضی سن لو تاراں شیر و شاری نظم و نات سرور معفلہ بڑا بڑا کچھ ہوئے گا نہیں ہوئے گا کہ قرآن نہیں ہوئے گا وہ وقت آ رہے آئے وقت آ رہے آئے تو میرے بھائیو میرا جمعہ میں یہ ہوں دا ہے تو پڑھ دے جمعہ میں جمعہ میں قرآن پاک دا درسی آیا کتے ہوں کر لئے ہیں وہ انہوں شروع کر دے ہیں کہ ساڑھا جمعہ کہ قرآن اپنا اتنا کا وشک رکھ دایا کہ اللہ نے کچھ ذکر کیتا ہے کہ وہ چیز ہیرے موجود ہیں لیکن کاش کے کوئی آدمی چھوڑنا لاتے ہوئے اپنے آپنوں پیدار کرو قرآن نہ ٹوٹا تعلق قائم کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 تینوں کر گئے انہوں میں دعوت دینے کی تیرا رب کہنے رہے وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُوْكَ إِلَّا بِاللَّا فرمایا جی سبر تینوں نہیں نا ہندہ تیر رب کو سبر مانے اللہ بِاللہ دا مانا یہ تیر کو نہیں ہندہ رب کو سبر مانگ کہ یا اللہ منہو سبر دی توفیق دے یا اللہ میرے تے امتحان آگیا یا میرے نہ کچھ زیادتی کر گیا میرے مال کا میرے مال چھ نقصان ہو گیا میری جان چھ میرے اندر کوئی کارچ نقصان ہو گیا ہے ما اللہ سکبر دی توفیق دے فاویلہ نہ کر روڑانا پا کھاپنا پا آرک دے گئے ہاتھ نہ فیلا میں مر گیا میں لٹیا گیا نہ اپنا دکھڑا اپنے رب دے سامنے رکھ اور سبر کر رب دنیا تے بھی بہتر دے وے گا اور آخرت لی بھی تیرے واسطے